بلائیں جی بلائیں عدالتوں کو بلائیں مفتیوں کو بلائیں سیاستدانوں کو بلائیں گول میز کانفرنسے سجائیں سب کو اکٹھا کریں اور ایک پانچ سو کا نوٹ درمیان میں رکھیں اور اس پر بحث کریں کہ جو دن میں پانچ سو روپے دو تین دن کے بعد کما کے آتا ہے آیا وہ اس سے اپنے گھر کا بل کیسے اکٹھا پے کرے اپنے قرائے کو کیسے اکٹھا کرے مکان کے اپنے بچوں کو کیا کھلائے آٹا کیسے پرچیز کرے تیل کیسے لے کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں بات کرتے اور بڑے مزید کی بات یہ کہ پیٹرول جس کو کہتے ہیں نا تین سو اکانوے چورانوے رپے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا تو سات رپے چھے رپے تو کوئی واپس لے گئے نہیں اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے خدا کا خوف کھاؤ اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب آ جائے حکومت سربراہ جواب دے ہے اگر اس نے غربت میں روٹی چوری کی تو اس کی جواب دے صرف اور صرف وقت کا حاکم و حکومت ہے خدا کا خوف کھالو ورنہ اسے اپنا خوف دکھانا جتانا آتا ہے یاد کرلو عادیوں کو یاد کرلو سمودیوں کو یاد کرلو حضرت سالح علیہ السلام کی قوم کو اور اس امت کو جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا جنہوں نے حق کو جھٹلایا جنہوں نے غریبوں کو رولایا جنہوں نے بے انصافیاں عام کیا جنہوں نے اپنی قوموں میں چور خود پیدا کیے بے ایمان خود پیدا کیے بے انصافیوں کا نظام خود چلایا اللہ کی کتابوں کو رد و بدل کیا تو یاد رکھیں اللہ رب العزت انگریزوں سے بڑھا ہے امریکہ سے بڑھا ہے کل کا انات سے بڑھا ہے جب اس کا بڑے والا ڈنڈا پڑے گا نا تم سب کو اے پاکستانی حکومت تم سب کو تمہاری اوقات پتا چل جائے گی خدا کا خوف کھالو پانچ سو کا نوٹ ویلیو ہی کیا ہے سو روپے کی ویلیو ہی کیا ہے اتنا مہنگا آٹا آکے دیکھیں تو صحیح اس بستی میں جہاں پر غریب بستیں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا لیں کھائیں تو کیا کھائیں لوگ سوکھے ٹکر بیچتے ہیں وہ ٹکر لوگ کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ ٹکر غریب کھانے پر مجبور ہو گیا ہے وہ روٹی میں نے غریبوں کو گلے سڑے وے فروٹ اٹھا کے کھاتے وے دیکھا ہے فروٹس تو اس کی اپروچ میں ہی نہیں ہے فروٹس کا تو تصور ہی نہیں ہے ہاسپٹل چلے جاؤ مفدوائیوں کے نام پر کوئی دس بارہ اڈی وڈی لائنز اندر کون ایک یا دو بندے بیٹھے ہیں وہ بھی زیادہ تر موبائلز پر لگے ہوئے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے تقریباً کوئی سال کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دوائی ہے ہی نہیں آپ باہر سے پرچیز کر لیں وہ بھائی کہاں سے پرچیز کر لوں میں جو دوائی پچاس روپے کی ملتی تھی وہ تو تمہاری حکومت نے پانچ سو کی کر دیا اب اس پانچ سو کو پورا کر کے دکھاؤ وہ کہاں سے پورا ہوگا میں اس ملک کی بربادی کا کیا کیا رونا رہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی اب تو مجھے خوف آتا ہے اس ملک میں بہت خوف آتا ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں آپ یقین مانیں کافی عرصے سے میں تحجت کے وقت اس ملک کے لئے رو رو کے دعا کر رہی ہوں ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں اتنے عمال خبیص ہیں عملوں کے اللہ بس ہماری حالت پر رحم کرے اتنی پتھیک حالت دیکھتی ہوں نا جب میں غریبوں کی میں جس ایریا میں بیٹھی ہونا یہاں پر بستی ہے ساتھ ان بستی کے غریب بچوں کو جب میں پڑھاتی ہوں اور جب وہ لنگر لینے کے لئے آتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھا کریں میرا بس نہیں چلتا میں سب کچھ ان پر لوٹا دوں لیکن میں کیا کروں اللہ کو تو خود غیب سے امداد فرما ان کے دل پسیج جائیں ان حکومت والوں کے سیاست دانوں کے ایک عام سا چپڑاسی بھی جو حکومت کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے نا عام سا چپڑاسی بھی سرکاری سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے لیکن جو مزدور طبقہ ہے جن کی دیہاڑی نہ لگے وہ کہاں جائیں مار ڈالیں بچوں کو نہ مجبور کریں ان کو کہ وہ ہاتھوں سے چوری چکاری ڈکیٹی پر آ جائیں خدارہ کو اس کا وے آؤٹ سوچیں خدارہ ہمیں انسان سمجھیں اور یہ تو میں غریب کی بات کری ہوں میڈل کلاس لوگ تو بلکل ہی رول گئے نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے نہ کپڑا لٹھا لے سکتے ہیں نہ سکھ کے ہیں نہ دکھ کے ہیں نہ رکھ رکھا کے ہیں کہاں جائیں بچوں کو نگال رہے ہیں لوگ سکول سے کیوں فیس افورڈ نہیں ہوتی بکس نہیں لے سکتے ہم لوگ کہاں جائیں سرکاری سکولوں میں بھیجیں وہاں پڑا ہی ہوتی نہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں جی ہماری اکیڈمی میں بچے کو بھیج دیجئے گا اکیڈمی کے دے دینا دس ہزار دے دینا پندرہ ہزار کہاں سے آئیں گے اوہ بھئی کہاں سے آئیں گے اوپر سے ظلم ظلم کی انتہا ہم اتنے گئے گزرے دو نمبر کہنا تو بڑی فضول بات ہے اس قدر بے حص لوگ آن لائن جاب کے جہاں سے پر لوگ اس قدر ظلالت والا کام کریں ریجیسٹریشن فیس لے کر اس کے بعد گلٹم ہو گئے جی اس کے بعد ختم ہو گئے جی سامنے سے پھر دیکھتے ہی نہیں خدا کا خوف کھائیں اوہ اللہ کے بندو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں یاد کرو یاد کرو اپنی حقیقت پر لوٹ آؤ جس دن اس کی لاتھی بجینا کسی کا کچھ نہیں رہنا نفسہ نفسی کا عالم جتنا اب دیکھ رہے ہو تب دیکھ کے ڈر جاؤ گے تب ماں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جیسی ہستی اپنی اولاد کو اٹھا اٹھا کے پھینکے گی وہ کہے گی اللہ مجھے بچا لے بے شک اس کو جلا دے آپ یقین مانے ہسی نہیں آتی مجھے ہسی نہیں آتی کسی کو میں میوزک سنتا ہوا دیکھتی میں بڑی حیران ہوتی ہوں کسی کو میں ذرا دیکھ لوں نا ایسے ریلیکس ریلیکس میں نے موسکلے سرکاری افسران ہی دیکھیں جن کو پتہ ہے چلو کچھ ہو نہ ہو مہنگائی ہو گئی سب کچھ ہے منتلی تو کچھ نہ کچھ آ رہے نا امید تو ہے ان کو